ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم سنت کے مطابق دعا نہیں مانگتے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے نماز پڑھا کے بیٹھے تھے ایک صحابی آئے آ کر بعد میں جماعت کے بعد نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد فوراں دعا شروع کر میرے طرف دیکھیں ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقتنا عذابنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف کی پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دھرود پڑھا آپ علیہ السلام نے اشاد فرمایا سل توتہ تو سوال کر تیری دعا قبول کی جائے گا تو دعا مانگنے کا مسنون طریقہ یہ ہے فرمایہ اللہ نے فرمایا میری پہلے حمد و سنا کرو پھر میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھو پھر دعا مانگو اور پھر آخر میں دعائیں مانگنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھا جائے پھر دعا قبول ہوتی ہے